یہ ایک دم مارکٹ کیسے کریش کر رہی ہے سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اکثر ویسے تو جو کرپٹو کرنسی کی مارکٹس ہیں یہ 24-7 یعنی ہر وقت جو ہیں اوپن رہتی ہیں لیکن جتنی بھی فوریکس اور سٹاک کی مارکٹس ہیں وہ ویکنڈز پہ آف رہتی ہیں اور دوسرا ہر مارکٹ کا ایک اپنا ٹائم ہے جب کبھی بھی نارملی آپ ایشین ٹائم جو کہ پاکستانی ٹائم تقریباً تین بجے جو سیری کا ہمارا ٹائم ہوتا ہے اس دوران کی ٹائمنگ میں ایشین مارکٹ اوپن ہوتی ہیں تو آپ اکثر دیکھیں گے کہ جو کرپٹو کرنسی کی مارکٹ موپنٹ ہے دوسری جو مارکٹس ہیں ایشین مارکٹس سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ بیہیوکاری ہوتی ہیں اگر یہ ہر وقت ایسے نہیں ہوتا لیکن سنگ ٹائم ایسا ہو جاتا ہے ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو تین بجے کہ جب ایشین مارکٹ اوپن ہوئی ہے اس کے بعد ایک دم مارکٹ نے کلیپس کیا اور سارے بی ٹی سی کو اگر آپ دیکھیں تو ابھی تک یہ باون ہزار ایک سو اٹالیس کو تچ کر کے اوپر آئی ہے اب اس صورتحال میں ہر بندہ جاننے کی کوشش کر رہا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ کریش کیوں ہے تو میں نے سوچا آپ لوگوں کو بتا دوں تا کہ آپ کرپٹو کرنسی میں کچھ ایسی اس فومو کے اندر ایسے ڈسیئنز نہ لے لے جس پہ آپ کو پشتاوا ہو جو سب سے بڑی میجر وجہ ہے اس کو ابھی تک کوئی ریزن آن نہ ہونا ہے لیکن ایک فڈ کریئیٹ کی گئی اب فڈ کیا ہوتا ہے جن بیچاروں کو نہیں پتا نئے بندوں کو ان کو بتا دوں فیر اینڈ ڈاؤٹ تو ابھی یہ جو فڈ کریئیٹ کیا گیا ہے وہ کہا گیا ہے ٹویٹر پہ فلوٹ کیا گیا ہے کہ یو ایس ٹرائیری جو ہے بہت سے فائننشل انسٹیوشنز کے اوپر پبندیاں لگانے جا رہی ہے کیونکہ وہ منی لانڈرنگ میں انوالو ہیں یہ بات یاد رکھئے گا جب بھی یہ جو بڑی بڑی مارکیٹس ہیں یہ بڑے بڑے ایوینیوز ہیں جیسے امریکن گورنمنٹ آیا جیسے انڈین گورنمنٹ آیا جیسے اور یورپین یا آسٹریلین کوئی گورنمنٹ ذرا سی بھی کوئی بھی ایکٹیوٹی لیگل ایکٹیوٹی ایکشن کی طرف جاتے ہیں ایک دم مارکیٹ میں ایک فڈ کریئٹ ہوتا ہے لوگ فیئر اینڈ ڈاؤٹ لوگ فوراں ڈر اور گبراہت میں خصوصاً یہ جو ریٹیلرز ہوتے ہیں یہ تو اپنے پیسے نکالنا شروع ہو جاتے ہیں تو ریٹیلرز کا یہ امپیکٹ نظر آ رہا ہے ابھی تک تو آگے یہ کہاں تک ڈراب ہوگا اس کا نہ مجھے پتا ہے نہ کسی مارکیٹ کے کسی ایکسپورٹ کو نہیں پتا ابھی تک کی جو صورتحالہ جتنی کرپٹو کرنسی کے اس کریش کی ریزنز ہیں وہ میں نے ڈھوڑنے کی کوشش کی ہیں کوئی ریزن نہیں ہے سوائے اس فڈ کے کہ یو ایس ٹریری جو ہے اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ فانانشل انسٹیٹیوشنز کے اگنس لیگل ایکشن لینے جا رہے ہیں جو کہ منی لانڈرنگ میں انوال پائے گئے ہیں تو اب مارکیٹ کہاں تک مو ہوتی ہے یہ اس وجہ سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ابھی آپ نے فوراں یہاں پہ ڈپ دیکھ کے بائنگ نہیں کرنی فار ایکزمپل آپ کے پاس اگر دس ہزار ڈالر پڑے ہوئے ہیں میں ایک ایک ایکزمپل آپ کو بتانے لگا ہوں اس میں آپ نے دس کے دس ہزار ڈالر کی بائنگ نہیں یہاں پہ کر لینی آپ کوشش کریں کہ تین ہزار ڈالر کی ابھی بائنگ کر لیں باقی نیچے کوئی دس پٹسن ہر کوئن جس کوئن میں بھی آپ نے کہنے دس پٹسن نیچے اس کی بائنگ لگا دے پھر کوئی مطلب چار پانچ ہزار کی بائنگ لگا دے پھر اس کے نیچے ٹین پٹسن کی لگا دے میرا خیال ہے مارکیٹ اس سے نیچے اگر جاتی ہے تو مارکیٹ جو ہے وہ بہت سیریسلی کریش ہو گئی ہے لیکن میرا خیال ہے اگر اس سے نیچے زیادہ گئی بھی تو ٹین سے ففٹین پٹسن ہوگی اس کو آپ نے فائننشل ایڈوائس نہیں لینی یہ میری اپینین ہے یہ رانگ بھی ہو سکتی ہے تو یہ تھی اس حوالے سے انفرمیشن میں نے کہا آپ لوگوں کو گائیڈ کر دوں اگر آپ ڈھونڈ رہے ہیں وجہ کے کیا وجہ مارکیٹ کیوں کریش ہوئی ہے اور یہ کہاں تک کریش ہو سکتی ہے تو جتنا میرا نالیس تھا جتنی میں نے سٹڈی کیا اٹھ کے اس سیاری چیزوں کو وہ میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں اٹھ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں